کہ وَلَيَنصُرَنَ اللَّهِ 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 ضرور بِضَرُورِ اس شخص کی مدد کرے گا مَنْ يَنصُرُ الدِّينَهُ جو اللَّهِ کے دین کی مدد کرے گا جو شخص اللَّهِ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بِضَرُورِ مدد فرمائیں گے اور تمام مفسرین نے یہی معنی بیان فرمایا ہے کیونکہ اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ دوسری بات اللہ کے دین کو بھی ہماری مدد کی ضرورت نہیں لیکن اللہ رب العزت دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں جنبی وَلَا يَعْلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اس بات کو جان لے گا حالانکہ اللہ تو ہر بات جانتے ہیں پہلے سے اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت اس بات کو ظاہر کر دے گا کہ کون بندہ میرا فرماوردار ہے اور کون بندہ میرا فرماوردار ہے تو اللہ رب العزت کے دین کی مدد کرنا اللہ کو ہمارے دین کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ حبول اطلیس سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ کے دین سے محبت نہیں کرتا اب یہ آیت ہمیں ہمیں چنجھوڑ دی ہے بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی کہاں مدد اگر ہم اس کو دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم نے زیادہ سگرہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے اب دیکھیں قادیانی جو ہے وہ اپنی آمدن کا بیس فیصد حصہ اپنے دین کی ترویج اپنے دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں خرج کرتے ہیں اور وہ کیسے ڈپلومیسی سے آجا پڑھ رہے ہیں اور اسی بیس فیصد سے وہ اپنے غریب خاندان کے لڑکوں کو باہر ملک بھیج کے پڑھواتے ہیں اپنے قابل ترین لڑکوں کو آگے لے کے آتے ہیں ڈپلومیسی اختیار کرتے ہیں سیاست میں آتے ہیں اور ترہ ترہ کیا حربیں استعمال کرتے ہیں جیسے وہ اپنے دین کی کفر اپنے دین کی مدد کر رہا ہے تو ہمیں اپنے دین کی کس طرح مدد کرنی چاہیں بہت سی صورت کے علماء نے لکھی ہے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ دین کی تبلیغ دین کی نشر و اشاد میں اپنی جان کو کچھ نہ کچھ کھا پائے دین کی نشر و اشاد میں اپنا کچھ وقت دے کہ میں کسی بھی طریقے سے دین کی نشر و اشاد کروں اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایسے اسفاق پیدا کرے جس سے دین کی اللہ ضرور بزرور اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو دین پر ڈالیں میں نے کہتا سارے اولاد کو مولوی بنا دو اس کا مزاج دیکھیں جو واقعا دین کے وقار کو ایسا نہیں کہ آج مولوی بنے کا لوگوں کی جیو پر نظر رکھے جی مجھے کوئی چندہ دے تو جی مجھے کوئی میرے پاس یدین فقیر مسکین سارے بیٹھے ہیں میں بھی آپ کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی سڑک و بیکلیوں میں چندہ ہی مانگ رہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے فقیر ہیں لیکن شکل پھیس انہوں نے مولویوں کا پنایا ہوا ہوتا ہے اللہ حفاظت کرنا ہے تو اپنی اولاد کو دین پر لگائیں یا اپنا کچھ وقت دین پر لگائیں یا اپنا کچھ مال دین پر لگائیں یا اپنی کوئی کوئی جو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ میں انجینئر ہوں تو میں اس سلسلے میں دین کے اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں مجھے آئی ڈی کا دوجہ ہے میں اس سلسلے میں دین کی مدد کر سکتا ہوں تو پھر اللہ حفاظت ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں تو اس کا ہمارے ہاں بہت کمی ہو رہی ہے مشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں دین میں محنت کرتے ہیں دین کے اندر مدد کرتے ہیں لیکن پھر بھی ضرورت ہے اور اس کے اندر ایک تسلی بھی ہے کہ جو اللہ کے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ان کو کسی قسم نے چھکنے کی اپنے دینی وقار کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دینی اللہ نے اگر کسی کو رتبہ اور عہدہ دیا ہے تو کسی قسم نے اے جی آپ ایسا کریں ہماری مسجد کیلئے اتنے پہ ہمارے مدرسے میں اتنا قرضہ ہو گیا ہے ہر چوتھے بیان میں اعلان کیا جانے کہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا اپنے دینی وقار کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ اللہ کے دین کی صحیح مدد کریں گے اللہ آپ کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کو ایک صاحب نے کچھ دین کے حوالے سے بات فرمائی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ میں خبرنا ہے آج کے بعد آپ میرے مدرسے میں چند آنی دیں گے ان کو کچھ مسئلہ وہ بڑا طویل مسئلہ ہے طویل قصہ ہے تو آئے اور حضرت کے جوتوں کے اندر دینار ڈال کے سونے کے شرفیاں ڈال کے چلے گئے تو حضرت باہر نکلے دیکھا چپلوں کے اندر جو سونے کے شرفیاں بھری گئے تو چپل اٹھائے ان کو چھاڑ چھاڑنے کے بعد میں نے کہا اس کو تنہ واپس لے جو مجھے ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے پھر اللہ اس کی ایسے مدد کرتا ہے کہ تھیریاں بھری بھی سونے کے سکھوں کی اس کو ہلا نہیں سکتی تو رمزی اتاری رحمت اللہ علیہ وسلم پر اشار کے بڑی زبدست وزلے گئیں کہ دوچھ کو ہرگز دھوکھانا دے سکیں سکھوں کی جھنکاریں تیرے دست توقن میں تھی استغناقی تلواریں تو جو اللہ کے دین میں جڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی تسلیت ہے کہ میں تمہاری مدد کروں تمہیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو ضرورت ہے وہ تمہیں دیکھے پھر ان اللہ لقوی عزیز کیونکہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں اس کو غلبہ ہے لہذا جب تم کسی غلبہ دینے والے کے ساتھ کمی ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ ادھر ادھر کے دائم میں چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹس کو دیکھتا ہے میرے تو اتنا بڑا کونٹریکٹ ہے لاکہ کروڑوں کا کونٹریکٹ ہے مجھے کیا سے ضرورت بھی دو سو تین سوہ کونٹریکٹ کرنے کی تو یہ چیزیں ہیں اللہ تعالی مجھے آپ ہم سب کو سنوچیں